ہیلو دوستو دوستا اچھکی ویڈیو میں میں نے بتایا کہ آپ فیس بک پوشٹ ڈیلیٹ کیسے کریں دوستو اگر آپ نے فیس بک پر کوئی بھی ویڈیو فوٹو یا ٹیکٹ پوشٹ کی ہے اور آپ اسے پرمنٹلی ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ کی چھوٹے سے ویڈیو کو لاستک جزار ہو دیکھنا یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ helping رہنے والا ہے دوستو فیس بک پر اپلوڈ پوشٹ کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو آپ کے موبائل میں فیس بک اپلیکیشن کو اوپن کر کے آپ کو آپ کے فیس بک اکاؤنڈ میں لاغ ان کرنا ہوگا جیسے آپ لاغ ان کروگے اب آپ کے سامنے بھی اس طرح کے سکرین نظر آ جائے گی تو اب یہاں پر آپ کو اوپر کے طرح آپ کے فیس بک اکاؤنڈ کا پروفائل آئیکن نظر آ رہا ہوگا تو اس کو اوپر آپ کلک کیجئے جیسے آپ کلک کروگے اب آپ کے سامنے آپ کے فیس بک اکاؤنڈ کا پروفائل پیچ کل کے آ جائے گا تو اب یہاں پر جیسے آپ نیچے جاؤ گے آپ نے جو بھی فیس بک میں پوشٹ کی ہے سار کچھ اپن نظر آ جائے گی تو اب یہاں سے آپ جو بھی فوٹو یا ویڈیو پوشٹ کیا ہے اور وہ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہو تو اس فوٹو یا ویڈیو کے اوپر آپ کو 3 ڈاٹ نظر آ رہے ہوں گے تو اس کو پر آپ کلک کیجئے جیسے آپ کلک کروگے اب آپ کے سامنے کچھ اوپشنز کل کے آ جائیں گے لیکن اگر آپ دیکھو گے تو یہاں پر آپ کو کئی پر بھی ڈیلیٹ پوشٹ کا اوپشن نظر نہیں آ رہا ہوگا تو اس کے لیے آپ کو مو ٹو ٹو ٹریش کا اوپشن دکھائی دے رہا ہوگا تو اس کے لیے آپ کو کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کروگے اب آپ کے سامنے بھی اس طرح کا میسج آ جائے گا تو یہاں پر لکھا ہے اگر آپ کوئی بھی پوشٹ کو move to trash کرتے ہو تو وہ پوشٹ ابھی delete نہیں ہوگی اس کے لیے 30 دن لگیں گے permanently delete کرنے کے لیے لیکن اگر آپ کو تورنت ہی delete کرنے اس پوشٹ کو تو اس کے لیے سب سے پہلا آپ کو وہ پوشٹ کو move to trash کرنا ضروری ہے تو اب یہاں پر آپ کو move کے option کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی اب کلک کروگے یہ پوشٹ trash میں move ہو چکی ہے اب وہ trash folder کہاں پر دیکھنا اور وہاں سے کیسے پوشٹ کو permanently delete کرنا ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں تو جیسے ہی آپ آپ کے facebook account کے profile page پر آوگے یہاں پر آپ کو edit profile کے سامنے 3 dot نظر آ رہے ہوں گے تو اس کے لیے آپ کلک کیجئے جیسے آپ کلک کروگے اب آپ کے سامنے بھی اس طرح کے screen کھل جائے گی جہاں پر آپ کو کچھ options دیکھنے کے لیے مل جائیں گے تو یہاں پر اب آپ کو activity log کے option کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کروگے اب آپ کے سامنے اور بھی options کھل کے آ جائیں گے تو یہاں پر آپ کو اوپر کی طرف کچھ options دیکھنے کے لیے مل جائیں گے جیسے کی archive trash اور activity history تو یہاں پر اب آپ کو trash کے option کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کروگے اب آپ نے جو بھی post کو trash folder میں بھیجی ہے وہ post یہاں پر نظر آ جائے گی اور اگر ہمیں اسے permanently delete کرنا ہے تو اس کے لیے اب آپ کو اس post کے سامنے 3 dot نظر آ رہے ہوں گے تو اس کو پر آپ کلک کیجئے جیسے آپ کلک کروگے اب آپ کے سامنے کچھ options کھل کے آ جائیں گے اگر آپ کو اس post کو دوبارہ restore کرنی ہے تو یہاں پر restore to profile کے option کے اوپر کلک کر کے یہ post کو آپ restore کر سکتے ہو آپ کے facebook account میں اور اگر آپ کو اسے permanently delete کرنی ہے تو یہاں پر آپ کو نیچے delete کا option نظر آ رہا ہوگا تو اس کو پر آپ کلک کیجئے جیسے آپ کلک کروگے یہاں پر آپ کے سامنے اس طرح کا میسے آ جائے گا جہاں پر لکھا ہے کہ اگر آپ اس post کو ابھی delete کروگے تو آپ دوبارہ اسے restore نہیں کر پاؤگے تو اگر آپ واقعی میں اس post کو delete کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر آپ delete کے option کے اوپر کلک کر دینا جیسے آپ delete کے option کے اوپر کلک کروگے یہ post آپ کے facebook account سے permanently delete ہو جائے گی جی یہاں دوستو دوستو تو اس طرح سے آپ بڑے آسان اسے facebook کی کوئی بھی post لے delete کر پاؤگے امیت کہتا آپ کو ایک چھوٹے سے ویڈیو میں سب کو سمجھ میں آ گیا ہے اگر پھر بھی آپ کی مند میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ کر دینا میں اس کے جواب دے دوں گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو ہمیشہ کی دارا helping لگاؤ گا تو ویڈیو کو like کر دینا share کر دینا اور نئے ہو تو میری چینل کو subscribe کر دینا میں ایسے helping ویڈیوز آپ کے لئے روزانہ لے کے آتا ہوں تو ابھی کے لئے bye bye see you take care guys